ہائے گائز ویلکم بیک ٹو آور چینل اونرس انگلیس آج ہم ایمیلی ڈیکنسن کے دوارہ لکھی گئی ایک پویم ای ہیرڈ ای فلائی بز کرنے جارہے ہیں جس کا ارث ہے کہ میں نے ایک مکھی کے فڑفڑانے کی یا پھر بینبینانے کی آواز سنی انہوں نے اس پویم کو ایٹین سکسٹی نائن میں لکھا تھا اور اپنی ڈیپ کے ایکسپیرینس کے بارے میں وہ اس کے اندر بتا رہی ہیں کہ جب میں مر رہی تھی تو اس ٹائم پر مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا تو چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کے پویم کو شروع کرتے ہیں میں نے مکھی کے پنکھوں کی فڑفڑاہٹ سنی یا پھر مکھی کے بینبینانے کی آواز سنی جب میں مر گئی کمرے میں بہت زیادہ سیانتی تھی یعنی کہ جس کمرے میں مجھے رکھا گیا تھا وہاں بہت زیادہ سیانتی تھی وہ ایسے لگ رہی تھی جیسے کی سانت ہوا ہوتی ہے تفانوں کے بیچ یعنی کہ تفانوں کی جو تیز ہوای چل رہی ہوتی ہے ان کے بیچ جو سانت ہوای ہوتی ہے اس کے سمان وہ لگ رہی تھی جو کمرے میں شانتی تھی وہ یعنی کہ ان تین لائنز میں پویٹ یہ ہے کہنا چاہتا ہے کہ کمرے میں جو سانتی تھی وہ ان سانت ہوا کی طرح لگ رہی تھی جو تفانوں کے بیچ چلتی ہے اور لوگوں کی آنکھیں رو رو کر سوک گئی تھی یعنی کہ ان کے آنکھوں میں اب بہانے کے لیے اور پانی نہیں بچا تھا لوگ اپنی سانسوں کو تھام کر انتظار کر رہے تھے میرے مرنے کا انتظار کر رہے تھے کہ کب جو بھگوان ہے اس کمرے میں آئے گا مجھے لینے کے لیے یعنی کہ لوگ اس مومنٹ کا انتظار کر رہے ہیں جب بھگوان مجھے لینے آئیں گے یعنی کہ میں نے میری جتنی بھی پروپرٹی تھی اس کو دان میں دے دیا یعنی کہ جو جو چیزیں جو جو پروپرٹی وغیرہ میرے پاس تھی اسے میں جتنے بھاگو میں بات سکتی تھی میں نے بات دیا اور تب وہاں پر ایک مکھی گھس گئی یعنی کہ اس کمرے میں ایک مکھی آگئی اور وہ مکھی نیلے رنگ کی تھی اور وہاں پر بھن بناتی ہوئی بھٹک رہی تھی اس کمرے کے اندر وہ جو مکھی تھی وہ لائٹ اور میرے بیچ میں آگئی اور تب جتنی بھی جو کھڑکیاں تھی ان سے جو روسنی آ رہی تھی وہ بند ہو گئی اور اس کے بعد میں کچھ نہیں دیکھ سکی مطلب میری ڈیتھ ہو گئی جو پویٹس ہے وہ کہنا چاہتی ہے کہ ایک دم سے میری آنکھوں کے سامنے اندیرہ چھا گیا اور میری ڈیتھ ہو گئی سو فرینڈز آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی بہت جلد ملیں گے ہماری نیکسٹ ٹوپک کے ساتھ ہماری نیکسٹ موسیقی